اسلام علیکم ترسل محمد روحہ سلیم انجوار واشنگ کے چاہر سوڑے دوستان آج میں آپ کے لئے ایک ویڈیو ایسی لے کر رہا ہوں جس کو دیکھنے کے بعد آپ اندہائی خوش ہوں گے بڑی کام کی ویڈیو ہے بینکنگ سے ریلیٹڈ ہے بینکنگ گیجٹ ہے ہمارے پاس موجود ہے بیرے ویڈیو ہے جو آپ پر اگر دکھانا چاہے تو لکھا سکتا ہے آپ کو تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارے پاس ایک مشین ہے جس کو کہتے ہیں کیسام کیسام کے معنی ہے کیس اتھانٹیکیٹنگ اینڈ سورٹنگ مشین ٹھیک ہے اس کے ڈیفرنٹ فنکشنز ہیں یہ کیس اتھانٹیکیٹ بھی کر دی ہے یعنی کہ آپ کو جالی بتا دے گی کہ اس میں جالی نوٹ ہے یا نہیں اس کے علاوہ نوٹ سورٹ کر دے گی آپ مختلف نوٹ ڈالیں گے اس کے اندر اس کو آپ کو سورٹ کر کے دے گی یہ اچھے ایک طرف کر دے گی اور جو خراب کٹے پھٹے نوٹ ہے وہ ایک طرف کر دے گی اس کے علاوہ یہ اتھانٹیکیٹ بھی کرتی ہے سورٹنگ بھی کرتی ہے اس کے علاوہ یہ کیس اٹھانٹیکیٹ بھی کر دیتی ہے ٹھیک ہے ڈیفرنٹ ڈینارمز کے آپ نوٹ ڈالیں گے ہزار پانچ سو ہزار والے جتنے بھی نوٹ ہیں وہ اس کے بقائد ہے اس کی لیسٹ ڈیٹیل بھی بنا کے آپ کو دکھا دے گی کہ آپ نے اس کے اندر کون کون سے نوٹ ڈالیں تو آئیے اس کو ذرا میں ڈیمو دیتا ہوں اور اس کے بارے میں بتاتا ہوں اس کے فنکشن دور سارے ڈیمو کے بارے میں ادھر ذرا فوکس کیجئے گا اس مشین کے اوپر دیکھیں کہ سب سے پہلے تو آپ یہ دیکھ لیں یہ مشین کا جو موڈل ہے یہ ہے میگنر ون سیمنٹی فائیف ایف ایف اس میں ڈیفرنٹ موڈلز آتے ہیں ڈیفرنٹ کمپنیز ڈیفرنٹ موڈلز بناتی ہیں ڈیفرنٹ مشینز بناتی ہیں اکاونٹنگ کے لیے اس کی جو پرائز ہے لگتا تقریبا تقریبا پانچ سے چھے لاکھ روپے کی مشین ہے اور بہت ہی انتہائی کرامت مشین ہے خاص طور پر بینکنگ سے رلیٹڈ جو لوگ جو کیش پہ جو لوگ کام کرتے ہیں بڑی فائیدہ مند کرامت چیز ہے اس کے لیے اچھا اس پہ تھوڑا سا میں آپ کو بتا دوں کہ کام اس کا فنکشن کس طریقے سے ہے تو اس میں فنکشنز ہیں اس میں فوکس کریں تو اس کو میں آپ کو دکھاؤں کہ یہاں پر دیکھیں بٹنز جیفرنٹ لگے میں ٹھیک ہے یہ ٹچ بٹنز ہیں بڑیدہ یہ تو اس میں بڑے زبردست جو ہے نا فنکشنز ہیں سارے تو وہ میں آپ کو بتا دوں کہ یہ فنکشن کام کرتی کس طریقے سے ہے اب دیکھیں جس طرح یہ دیکھیں یہاں پر لکھا ہوگا ایٹی ایم ٹھیک ہے یہاں پر دیکھیں ایٹی ایم لکھا ہو ہے تو یہاں پر ہم جیس کو چینج کرتے ہیں اگر ہم اس کو ویلیو کے اوپر رکھ کے اگر اس کے اندر ہم سوٹ پیکٹ ڈالیں گے کوئی بھی let's suppose ہم نے یہ پیکٹ ڈالایا دیکھیں اب یہاں ہم نے پیکٹ ڈالایا سارے پیکٹیاں سارا نیچے گرائی یہ دیکھیں اس نے ہمیں پیکٹ کاؤنٹ کر کے دے دیا اس نے بتایا کہ پانچ ہزار والے سو نوٹ آپ نے ڈالیں جس کی مالیت جو ہے وہ پانچ لاکھ رو پر بنتی ہے یہ اس نے جس جو ہے وہ کاؤنٹ کی ہیں اب اس میں ہم اس طرح مثال کے طور پر اس میں ڈیفرنٹ موڈز ہیں اب ہم جو کاؤنٹر کے اوپر چلاتے ہیں جو کیچ اس کو فٹ کے حساب سے ہم اس کو ریشو کے حساب سے جو ہے وہ سوٹ کرتے ہیں جس میں ہم کسٹمر کو چلاتے ہیں وہ جس طرح اگر ہم چلائیں اب یہ پیکٹ کیونکہ ہے بڑا ساف سوتھرا یہ آلیٹی ایک فٹ ریشو کا پیکٹ ہے تو اس میں یہ سارے نوڈ اس طرح نیچے گرائے گی یہ ڈیفرنٹ سوٹنگ جو آپ موڈز ہیں اس طرح سے یہ ایٹی ایم موڈ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ایٹی ایم موڈ ہے اس موڈ کے اوپر آپ نے سوٹنگ کرنے کے بعد ہی ایٹی ایم میں کیاش فیڈ کرنا ہے ٹھیک ہے تو یہ دیکھیں کہ کریں گی اب یہ دوس میں میں آپ کا بتاتا ہوں اب یہ دیکھیں ہمارے پاس ایک پیکٹ تھا جو فٹ ریشو تو تھا لیکن ایٹی ایم فٹ کے اوپر وہ بنا ہوا نہیں تھا اس وجہ سے اس مشین نے پچاسی نوڈ اس طرح سے نکالے نیچے سوڈ کیے جو ایٹی ایم کے حوالے سے فٹ تھے باقی جو یہ پندرہ نوڈ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ بھی چلنے کے قابل ہیں لیکن یہ ایٹی ایم مشین کے لیے جو ہے وہ نہیں ہے اس کو ذرا نکالا جا سکتا ہے تو یہ جو ہے یہ پچاسی نوڈ اس مشین نے ہمیں نکال کے دے دیئے یہ ایٹی ایم میں ڈالنے کے لیے مفید ہیں اس کے علاوہ ہم بات کریں گے تھوڑا سا یہ میں نے آپ کو سورٹنگ کے حوالے سے تھوڑا سی چیزیں بتائیے کہ سورٹنگ کرتے کس طریقے سے ہیں اس کے علاوہ آپ ذرا دیکھیں تو یہاں پر ڈیفرنٹ کرنسیز بھی ہیں کرنسی کے اوپر اگر ہم جائیں گے تو کرنسی کا یہ جو بٹن ہے اس کو ہم پریس کریں گے تو اب یہ اس میں ڈیفرنٹ کرنسیز آئیں گے دیکھیں یہ یورو ہے یہ یو ایس ڈی ہے یہ ان برانچز کے لیے سعودی ریال ہے اس طرح ڈیفرنٹ کرنسیز ہیں اس کے اندر کافی ساری تو اس میں دیکھیں اس میں یہ ان لوگوں کے لیے ہے جو کہ جہاں پر جو ہے وہ فورن کرنسی ہوتی ہے تو وہ یہاں پر اس کو اتھنٹیگیٹ کر سکتا ہے فورن کرنسی کبھی کبھی آتی ہے تو ہاں سے اتھنٹیگیٹ کرنا اور اس کو جو ہے نا یہ مشکل کام ہے تھوڑا تو یہ مشین آپ کو اس حوالے سے بھی فائدہ من ثابت ہوگی آپ کو فورن کرنسی بھی آپ کو اتھنٹیگیٹ کر کے دے گی اچھا اس کے علاوہ میں آپ کو جو زیادہ امپورٹنٹ بات ہے وہ اس میں یہ ہے کہ آپ جو ہے اس میں اب اس کی جو مین چیز کو منٹین کس طریقے سے کرنا ہے مشین تو گرامت ہے اس میں سب سے پہلی بات تو یہ سمجھ لیں کہ جو سو پچاس اور دس بیس والے یعنی کہ جو چھوٹے ڈی نومز کے نوٹ ہیں یعنی کہ 500 سے جو چھوٹی ڈی نوم ہے وہ اس کے اندر سے نہ گزاریں اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ جو نوٹ ہوتے ہیں ہمارے پاس انتہائی خراب حالت میں ہوتے ہیں مومی طور پر جو گسٹمر لے کر آتا ہے وہ کٹے پھٹے نوٹ ہوتے ہیں انتہائی سوائلڈ کیٹیگری ٹائپ کے نوٹ ہوتے ہیں تو جب وہ اس مشین سے خزرتے ہیں اس مشین کی جو ہے وہ سینسل ڈسٹرب ہوتے ہیں وہ خراب ہونے کا خچہ ہوتا ہے اس پر خراشی ہے اور وہ باقی معاملات اس کے اس کو بڑا ڈیمیج کرتی ہے اور پھر یہ مشین کافی مہنگی ریپیئر ہوتی ہے بڑے معاملات اس طرح ہوتے ہیں وہ ہاتھ سے کاؤنٹ کریں تو زیادہ بہتر ہے باقی بڑے ڈی نومز اس میں کر سکتے ہیں اب دیکھیں جس طرح سے یہاں پر آپ دکھائیں میرا کیمرہ میں نے اگر اس کو دکھایا تو آپ ڈیفرنٹ سینسرز دے سکتے ہیں یہ دیکھیں لائٹ سینسرز ہیں اس کے اندر یہ یو وی لائٹ اور یہ سارے سینسرز اس کے اندر موجود ہیں جو کہ کوئی بھی نوڈ کو کاؤنٹ کرنے کے لیے اتھنٹکیٹ کرنے کے لیے اور سورٹ کرنے کے کام آتے ہیں اس طرح ڈیفرنٹ بیرنگز لگے ہیں اب کافی اس کا پیچیدہ چیزیں ہیں یہ مشین جو ہے وہ سیکنڈ سائٹ سے بھی کھلتی ہے ادھر بیک سائٹ سے اندر اس کو دکھانا چاہے ہیں دکھا سکتے ہیں یہ دیکھیں یہ دیکھنا ہے یہ بیرنگز جو ہے یہ سارٹنگ کے کام آتا ہے بیرنگز یہ دیکھیں یہ ایک مین سینسر یہ مشین جو ہم لا نوڈرچ سینسر جو نوٹ کو اپنین کو گردو بھو بار بھی آئے گا اور مشین کا رکلا کے خراب ہونے کی چانسزون اس میں یہ ہے کہ آپ نے اس کو ٹھیک کس طریقے سے رکھنا ہے مینٹین کس طریقے سے رکھنا ہے اس میں ہمپل سے ہی بات آپ نوٹ کر لیں کہ اس کو جو ہے نا آپ وقتاً فوقتاً بلور لگاتے رہیں بلور لگانے سے کیا ہوگا کہ جس طریقے سے ہمارے پاس جو کسٹمر نوٹ لے کر آتا ہے کسٹمر کے جو نوٹ ہوتے ہیں وہ کبھی انتہائی مہلے ہوتے ہیں کبھی نارمل کٹیگری کے ہوتے ہیں تو جو گردوں کو بار نوٹوں میں ہوتی ہے وہ مشین میں چلی جاتی ہے جس کی وجہ سے وہ وقتاً فوقتاً اس کو سروس ریکوائیڈ ہوتی ہے تو بار بار وینٹر تو نہیں آتا اس لئے جو کیشیر حضراتوں کو خود توجہ دے نہیں چاہیے اپنی مشین خود ساتھ ستھری رکھیں گے اور مینٹین رکھیں گے تو وہ مڑی مشکلوں سے بچ سکتے ہیں تو کرنا کس طریقے سے ہر دوسرے دن یا دیکھیں جب ضرورت ہے ریکوائرمنٹ ہے تو اس پر بلور لگا لیں بلور لگنے سے مٹی وغیرہ ساری ساف ہو جائے گی اور ایک اچھی امپورٹنٹ باز اس میں یہ ہے کہ کبھی بھی کپڑا جو باہر سائٹ سے آپ لگا ستے ہیں ٹھیک ہے سفائی والا کپڑا لیکن اندر والے کسی بھی حصے کے اوپر آپ کا جو کپڑا ہے وہ نہیں لگنا چاہیے کیونکہ آپ مٹی ساف کرنے کیلئے کپڑا تو لگا لیں گے لیکن اس میں جو ڈیفرنٹ سینسر ہیں اس کے اوپر اگر کپڑا لگے گا اس کے اوپر خراشی آئیں گی وہ سینسر خراب ہونے کا خطرہ ہوتا ہے تو مجھ پڑا یہ ہے کہ ان سینسر اور بیرنگ کو آپ کپڑے سے ساف نہ کریں اگر ساف کرنا اتنا ہی مقصود ہے تو پھر آپ یہ کہ ٹیشو پیپر یا اس کو تھوڑا سا گیلا کر کے یا ماینر سا آپ گیلا نہ کریں تو اس کو اس طریقے سے بھی ٹیشو کے ساتھ ساف کیا جا سکتا ہے تو یہ مشین اس طریقے سے منٹین ہو جائے گی تو اگر کسی کا یہ سوال ہے کہ کتنے عرصے بعد اس کو بلوڑ لگانا ہے کتنے عرصے بعد اس کی صفائی کرنی ہے تو اس طرح کچھ بھی نہیں ہوتا مثال کے طور پر اگر میں صرف ریچ ہو کہ ساف ستھرے پیکٹ ہی لگا ہوں گا تو دیفنیٹلی مشین گندی نہیں ہوگی لیکن اگر کوئی گندے نوٹ اس کے اندر سے گزریں گے تو دیفنیٹلی مشین جلدی گندی ہو جائے گی تو وہ آپ کے اوپر ہے آپ کے اپنے انیلسز کے اوپر آپ نے observe کرتے رہے جب آپ کو محسوس ہو کہ اب اس کو ریکوائرمنٹ ہے بلوڑ لگانے کی تو لگا دیں ٹھیک ہے اور انشاءاللہ ایک نئی ویڈیو کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گا امید کرتا ہوں یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی تب تک کیلئے مجھے اجازت دیجئے اللہ حافظ